بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں احیم آز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ایماز فورڈ آج میں آپ لوگ کے لئے کیمہ کریلے کی ایسی ریسپی لے کے حضر ہو چکا ہوں اگر آپ یہ بنانا سیکھ لیں گے آپ کو کسی کی چینل پر جانے کی ضرورت نہیں آپ کی کریلے کبھی بھی کڑوے نہیں بنیں گے اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد یہاں پہ میں نے ایک کلو کریلے لے لیا جن کو نمک لگا کے اچھی طرح واش کر کے دوب میں رکھ دیا ہے اور یہاں پہ اچھے سے ڈرائے ہو گئے ہیں جن میں رہے ہیں آپ کے بعد یہاں پہ کیمہ لے لیا ہے آپ کے جی بیف کا چار پیاز لے لیا ہے جن کو میں نے اچھے سے کٹنگ کر لیا ہے ہلڈی ہاف چمچ مرچ دو چمچ نمک ایک چمچ یہاں پہ میرے پاس زیرہ ہے کالی مرچے ہیں دال چینی ہے ایک موٹیل آئچی ہے تھوڑا مکس گرم سانے میں گئے لیا ہے اور اس کے بعد سوکہ دھنیا ایک چمچ ٹماٹر میں نے دو کٹے ہوئے ہیں اور یہاں پہ میرے نے دی ہے لسن ادرگ اور مرچوں یہاں پہ لسن ادرگ مرچوں کا میں نے پیسٹ لے لیا ہے لسن کا ایک چمچ ادرگ کا بھی ایک چمچ مرچوں کے پیسٹ کے دو چمچ یہاں پہ ہم گی ڈالیں گے ایک کپ اور کریلوں کو اچھے سے فرائی کر لیں گے فلیم یہاں پہ میری میڈیم ہے کب بھائی کرنی ہے فلیم میں آپ کو بتانے کے لیے کھڑا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فرائی ہو رہے ہیں اب ہم اس میں ایک چھوٹی سی ٹرپ کریں گے ایک مٹھری پیازوں کی ڈالیں گے اور کریلے میں ڈالیں گے جب یہ ڈن ہونے والے ہوں تب آپ نے ڈالنا ہے اس سے پیازوں کا سارا کڑوہ ہٹ دور ہو جائے گی یہ بہت ازمائی ہوئی ٹرک ہے یہاں پہ پیاز اچھے سے ہو گئے ہیں پیازوں کا اپنا گولڈن ہی کرنا ہے یہ ذہن میں آپ کے بات رہے ہیں اور یہاں پہ سارے ہو گئے ہیں کریلے فرائی اور اسی طرح ہے میں نے یہاں پہ گھی لے لیا ہے اس میں جو باقی ہمارے پیاز تھے چار میں نے پیاز کٹے تھے وہ ڈال دیں گے ایک مٹھی ہم نے در ڈالی تھی باقی ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں پہ پیاز لائٹ سے ہو گئے ہیں ہم اس میں کیمہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کور نہیں کرنا کیمہ کو اچھے سے گھو کرنا ہے اور اس میں جو ہم نے کھڑے مسائلے آپ کو میں نے بتایا تھے وہ ہم ڈال دیں گے اور یہاں پہ کیمہ دیکھیں کتنے اچھے سے بنائی ہو گئی ہے گھی آ گیا ہے اب ہم اس میں لسن اور مرچوں کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ ہم اپنے سپائسیز ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے سب سے پہلے اور مرچے ڈال دیں گے اور حلدی ڈال دیں گے نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند دیں کم زیادہ جیسے آپ کو پسند آپ کر سکتے ہیں اسی طرح چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گے ساتھ ہم ٹوماتر ڈال دیں گے اور ٹوماتر کی پیوری ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے انشاءاللہ ایک پر آپ لوگ یہ کیمہ کرے لکھائیں گے آپ لوگ کہیں گے اماز بھائی سبحان اللہ آپ نے کیا بنانا سکھا دیا یہاں پہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں ہم ایک کٹوری پانی کے لگائیں گے یعنی کہ ایک کپ پانی کا لگائیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے تاکہ جتے بھی ہمارے گریڈینٹ سے اچھے سے رچ بس جائے دس منٹ کے لیے ہم اس کو لیٹ دیں گے دس منٹ کے بعد جلدی سے ملتے ہیں دس منٹ یہاں پہ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے گیا ہے بٹ یہ بھی یہ ڈن نہیں ہوئے ابھی ہم نے اس کو اور بنائی کرنی ہے اس کی اب ہم بنائی کریں گے اب اس کو پر کور نہیں دینا اب اس کی بنائی کریں گے کور دینا ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا اور یہاں پہ اچھے سے میں نے اس کی بنائی کرنی ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سائڈ پہ اچھا سا جب اوئل آج ہے پھر آپ لوگ نے اس میں اپنے خوبصورت سے کریلے ڈال لیں ہیں جناب انشاءاللہ انشاءاللہ مہمان اونیا چھٹ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے آپ سے ریسپی پوس کے جائیں گے اب ہم اس کو کور کریں گے صرف صرف تین منٹ کے لیے تین منٹ کے بعد جلدی سے آپ سے ہم مل لگتے ہیں یہاں پہ تین منٹ ڈن ہو چکے ہیں لٹ کو سائٹ پہ کریں گے اوہوہو کشبوے زائقہ فلیور مزے اور اب اس کی تھوڑی سی بنائی اور کر لیں گے بنائی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا یہاں پہ اس کی اچھے سے بنائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں لیمن کا جوس ڈالیں گے یہاں پہ میرے پاس ایک لیمن کا جوس ہے اس کو حازمدار بنانے کے لیے اس میں لیمن کا جوس ڈالیں گے اور لاسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے سکہ دھنیا کوٹا ہوا ایک چمچ اور اس کو مکس کر لیں گے اور یہاں پہ ہمارے کیمہ کے لیے دن ہو گئے ہیں فلیم کو آف کریں گے سکہ دھنیا اس ریسپی کے جان ہے لیکن آپ لوگ نے سکہ دھنیا لاسٹ پہ ڈال لیں اب ہم اس کو سرف کر لیں گے اپنی خوبصوری سی پلیٹ میں الحمدللہ الحمدللہ یہاں پہ سرف کر دیا اب ہم کچھ لوازمات کے ساتھ اس کو سرف کریں گے یہاں پہ میرے پاس کٹی ہوئی مرچے ہیں وہ رکھیں گے اس کے اوپر اور آپ لوگ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں بہت منسی کی ریسپی آپنا روپے پیارو خیار رکھے گا مجرمی ٹیم کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ